ہمم بہت مزیدار سے سپرنگ رولز بن گئے اگر آپ کو جاننا ہے کہ یہ کیسے بنے ہیں تو جلدی سے جا کے ہماری ریسپی دیکھئے السلام علیکم قائز ویلکم ٹوار چینل کوکنگ بیٹ موم سیکرٹس آج ہم پھر آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہیں ایک کم خرچ اور بالا نشی ریسپی لے کر آج ہم آپ لوگوں کو سپرنگ رول بنانا بتائیں گے اور جھوک بہت ہی امیزنگ بنیں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ جلدی سے جا کے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل لائکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ آپ سے ہمارا کوئی بھی لیٹسٹ اور امیزنگ ویڈیو ہمیس نہ ہو پائے تو چلیں پہلے آپ لوگوں کو انگریئرز بتا دیتی ہوں یہاں پہ ہمیں مارڈا پٹی چاہیے ہوگی اس کے لیے کرس چلی نمک چکن پاوڈر کالی میچ یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس ہے شملا مرچ یہاں پہ گووی کیبیج یہاں پہ مٹر پیس اور یہاں پہ ہم نے لیے ہے ہری پیاز اور یہاں پہ ہمیں ہری مرچیں بھی ہم نے لیے ہیں یہاں پہ ہمیں سویا ساس چاہیے ہوت ساس چاہیے اور وینگر چاہیے ہم نے ساری ویڈیٹیبلز اس میں ڈال دی ہیں اور چکن بھی انڈا ہم نے نیڈانا سس اور اب ہم ہلکا سا جو ہے ویڈیٹیبلز اور چکن کو ہلکا سا پھرائے کر لیں گے اس میں ہی ہم اپنی سپائسز ڈالیں گے بھی کرس چلی نمک کالی میچ اور چکن پاوڈر اور ہم نے اس میں ڈال دیا اب ہم اس میں سوسز ڈال دیں گے سب سے پہلے ہم اس میں وینگر ڈالیں گے وینگر ڈال دیا ہم نے اس میں 3 تیبلز پول اب ہم اس میں ہوت سوس ڈال دیا ہے یہ بھی ہم نے 3 تیبلز پول ڈال دیا اور اب ہم نے سویا سوس بھی 3 تیبلز سپونز میں ایڈ کر دیا اور سارے سوسز میں اور چکن پاوڈر میں جو ہے نمک آلریڈی ہوتا ہے تو آپ نمک ذرا زائکے کے حساب سے دیکھ کر ڈال دیگا اور مطر ہم نے ہلکے سے پہلے بوائل کر لیے تھے کیونکہ مطر جو ہے گلنے میں ٹائم لیتے ہیں پانی جو ہے سپچے سے خوش ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈائٹ کر دیں گے پانی ہم نے اس میں ڈالا نہیں تھا پانی ہم نے اس میں ڈالا نہیں تھا وہ جو گیجی سیبلز کا ہوتا ہے بس وہی تھا اور اب جو ہے ہم اپنا سلم آف کر دیں گے اور بیٹر کو جو ہے ہم تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ بیٹر جو ہے ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اس طرف جو ہے یہ مانڈا پٹی کی جو چوڑی سائد ہے ادھر ہم مسالہ رکھیں گے اپنی سپرنگ رول کی فیلنگ ہم نے یہاں اب پہلے سائیڈز کو فولڈ کریں گے تاکہ جو آئل ہوگا وہ اندر نہ جائے اس کے دن ہم اس کو رول کر لیں گے اور یہاں ہم نے کون فیور پانی میں مکس کیا ہے یہ ہم کونر پہ لگائیں گے اور اسے پیسٹ کر دیں گے اور اسی میتھڈ سے ہم سارے رول بنا لیں گے تو یہ رول ہم نے یہاں پر بنا لیے ہیں اب ہم ان کو فرائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اسے رول ڈال کر فرائے کر لیں تو گائز یہ جو ہے ہمارے سپرنگ رولز کی فائنل لک ہے